السلام علیکم یوٹیوب کی تمام فیملی کو ذلفکار علی وبر کی جانب سے امید کرتا ہوں کہ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے مکم پاکستان میں اقتلافات شدہ تک پیار کرتے جا رہے ہیں اور اتنے اقتلافات ہو گئے کہ آپ شاید ان کو اقتلافات کو دور کرنے کے لیے باہر سے کسی کو بلانا پڑے اور باہر کے لوگ ہی تقریباً سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں جی ہاں باہر کے لوگ آپ سمجھ رہے ہوں گے یعنی کہ غیر لوگ جو پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے وہ ان اقتلافات کو سلچا بھی رہے ہیں اور ان معاملات کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ساری پارٹی پر گرفت بھی ان لوگوں کی ہے کہ جن کا کوئی تعلق نہیں بنتا میں کن کی بات کر رہا ہوں کیا اقتلافات ہیں کون کس کے خلافے اور کون کس کی فیور میں ہیں کون کس کے ساتھ کھڑائے یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کروں گا اس میں آئینی ترمیم کا حوالے سے جو امکیم کا رول رہا ہے وہ بھی سارا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے اور بھی کچھ ایسے حقائق سامنے آپ کے رکھوں گا کہ جو شاید آپ کے لیے ضروری ہو جاننا آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا اور کمنٹ بوکس میں رائے اپنی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا پروگرام اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر ڈسکرپشن میں ایک لنک فالو نہیں کیے تو وہ بھی فالو کی آنکر ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں بہت شکریہ دیکھیں ایمکیم پاکستان جو اس کو ہم کہتے ہیں اس کے چیئرمن خالد بکبول صدیقی صاحب اس کے چیئرمن ہے اور اس کو لوگ ایمکیم بہتدور آباد بھی کہتے ہیں اس کو ایمکیم جب مصطفیٰ کمال صاحب کی بات آتی ہے تو ایمکیم پی ایس پی کہا جاتا ہے جب فاروق سطر صاحب ہوتے تو ایمکیم پی آئی بھی کہا جاتا ہے اور جب خالد بکبول صدیقی صاحب ہوتے تو ایمکیم بہتدور آباد کہا جاتا ہے لیکن جو علطاف حسین صاحب کے اصل جیالے ہیں جو وفا پرست ان کے کارکنانے ہیں وہ اس کو ایمکیم چائنا کہتے ہیں اور بہت سارے ناموں سے پکارا جاتا ہے بہت سارے علقاباد سے پکارا جاتا ہے اور ایمکیم کے کافی دھڑے بن چکے ہیں لیکن ظاہر ہے اصل جو پاپولارٹی وہ تو علطاف حسین صاحب والی ایمکیم کو ہی ہے لیکن جو اقتدار میں ایمکیم ہے جو اس وقت پاور میں ایمکیم ہے جو الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ ہے جو اسمبلیوں میں ہے وہ ایمکیم پاکستان کے نام سے جماعت ہے جس کے سربرا خالد بکبول صدیقی ہیں جو کہ اس وقت چیئرمن ہیں لیکن ان کے بعد چیئرمنشپ کے بعد دیگر اوڈے نہیں دیئے گئے جب سے رابطہ کمیٹی کو تحلیل کیا گیا اور رابطہ کمیٹی کو تحلیل اس بنیاد پر کیا گیا کہ لطاف حسین سے کون کون رابطے میں تو لطاف حسین سے آج بھی جو موجودہ ایمکیم کے لوگوں میں سے پیشتر لوگ رابطے میں ہیں جن میں سے پوسٹوں کا علم ہمیں بھی یہ ظاہری سی بات ہے لیکن ہر کسی کی بات اور اس کی عزت رکھنا ہماری اخلاقی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور صحافت اقدار کے بھی مطابق ہوتا ہے ظاہر ہے ہمیں خبریں کوئی آسمان سے سائفوں کے ذریعے نہیں ملتی کوئی نہ کوئی انسانی خبر دے رہا ہوتا ہے اور کہیں نہ کئی سے مختلف اداروں مختلف جماعتوں اور مختلف لوگوں سے ہی ہمارے تک خبریں پہنچتی ہیں ہمارے پاس کوئی علا دین کا چراغ نہیں ہوتا آپ جیسے لوگ ہمیں یہ خبریں دیتے ہیں تو اس وقت شدید اکتلافات ہیں بہت ساری چیزوں کو لے کر ایک توہدوں کو لے کر کہ کس کو یہاں کاس بنائے چیئرمین کس کو بنائے پریزیڈنٹ میں بنائے کس کو بنائے سیکیٹری کس کو بنائے اور کس کو اہدے دیں اور کیا منسٹرییں چینج کی جائیں یا نہیں کی جائیں کیا آئینی ترمیم پر کیا موقف رکھا جائے جو آئینی ترمیم پر بات چل رہی تھی پچھلے دنوں کوٹا سسٹم پھر کراچی کے جو ایشیوز ہیں خاص طور پر جیسے لوڈ شیڈنگ کا ایشیو کے لیٹک کا جو ایشیو ہے گیس تو آنا بند ہو گئی کراچی کے زیادہ تر علاقوں میں گیس آنا بند ہو چکی ہے اور پھر جو پانی کے کچھرے کے جو بہت سارے ایشیوز ہیں آپ نے دیکھا پھر ساتھ ساتھ ان معاملات پر بھی بہت ساری رائے جو ہے الگ الگ ہے تمام رہنماؤں کی جو یہاں پر پیپس پارٹی کا انفلنس بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کا انفلنس بڑھ رہا ہے اور پی ٹی آئی کا اگر تھوڑا سا موقع ملے تو پی ٹی آئی شاید بہت زیادہ آپ نے آپ کو جو ہے یہاں پر ایکٹیف کر سکتی ہے تو ان ساری چیزوں پر تمام لوگوں کے الگ الگ اپینینز ہیں الگ الگ رائے ہیں اور الگ الگ پی آرے ہر کوئی چاہتا ہے اس وقت کے وہ زرداری صاحب سے اپنی پی آر بنانے کی کوشش کریں مراد علی شاہ صاحب سے پی آر بنانے کی کوشش کریں اور اپنے کام نکلوائے اور یہی ایک دوسرے پر الزمات پھر لگاتے ہیں ناصر ہوتے ہیں شاہ سے کچھ لوگوں کی سیٹنگ ہے کچھ کی سعید گنی کے ساتھ ہے اور کچھ مرتضی وہاں سے سیٹنگ کرتے ہیں اور پھر اپنے کام کرواتے ہیں اپنی فیملیز کے کام کرواتے ہیں وہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہے اور مختلف جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں وہ سارے ٹھیکے ہوتے ہیں پھر وہ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تو بہت سے لوگ میں تیری کے انصاف سے رکھنا چاہتے ہیں تو سارے لوگ اس وقت جو ہے انڈوویجولی طور پر رکھ رہے ہیں اور ذاتی حیثیت میں وہ اپنے تعلقات استوار کرنا چاہ رہے ہیں اور استوار کر بھی چکے ہیں کافیت تک چاہے وہ میڈیا سے ہوں مقلا سے ہوں یا دیگر لوگوں سے ہوں جبکہ اس میں ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی ایسا موجود ہے جن کا یہ خیال ہے کہ ہمیں علتہ خسین صاحب سے رابطہ کر لینا چاہیا اور انہیں آن کرنا چاہیا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ردعمل آتا ہے ممکنہ طور پر کیونکہ ہم بائی سٹیٹوں کے بعد بھی ہمارے کو وہ پذیرائی نہیں مل رہی نہ تو گلیوں کچھوں میں وہ پذیرائی مل رہی ہے نہ اسٹریٹ پاور نہ ہمارے پاس رہا ہے اور نہ ہمیں اسیمبلیوں میں وہ پذیرائی مل رہی نہ کہا ایوانوں میں ہمیں وہ عزت مل رہی نہ ہمیں میڈیا میں وہ رسپیکٹ مل رہی اور نہ تو ہمیں کہیں اور مل رہی وہ رسپیکٹ نہ اسلام آباد میں نہ راول پنڈی میں نہ کراچی میں کہیں بھی ہمیں وہ اہمیت نہیں مل رہی جو ماضی میں مکم کو ملتی تھی جب الطاف حسین صاحب اس کو لیٹ کرتے تھے تو ان کا خیال ہے کہ الطاف حسین صاحب سے دوبارہ ڈائریکلی یا ڈائریکلی کسی نہ کسی طرح رابطہ کر کے ایم کیوں کو ایک کیا جائے تو اس حوالے سے سب کی الگ الگ اپینین ہیں سب کی الگ الگ رائے ہیں پھر اشرت علیباد بھی ان کے لئے بہت بڑے تھریڈ ہیں اور ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ اشرت علیباد کے آنے کے بعد نہیں ہی سا نہ ہو کہ پارٹی ان کے ہاتھوں ہائی جیک ہو جائے اور اشرت علیباد اگر آگئے اور اس کے بعد کیا کنڈیشن بنے گی کیونکہ ان کی آسیفلی زرداری سے بھی بہت قریبی دوستی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلیشمنٹ سے بھی ان کے پرانے روابط ہیں اور بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں اس ساری چیز سے زیادہ فرق نہیں پڑنا کیونکہ وہ جو بھی پارٹی کو چلانا چاہ رہے ہیں یا پارٹی کو لانا چاہ رہے ہیں ان کا پرانے اسٹائل ہے وہ پرانے صاحبیوں سے پرانے لوگوں سے ہی رابطے کرتے ہیں پرانا اور دس سال پرانا انداز کو اپنانا چاہ رہے ہیں جس وجہ سے ان کو اسپیس نہیں مل پا رہے ہیں شرط العباد ان کے لئے شاید اتنا بڑا خطرہ نہ ہو لیکن ان کو فیلز زیادہ خطرہ ہو رہے ہیں اس شرط العباد بھی تو اس ساری سیچویشن میں یہی وجہ ہے کہ نہ ان کے الیکشن ہو پا رہے ہیں جو انٹرنل الیکشن پارٹی کے ہیں وہ ہو پا رہے ہیں نہ دیگر چیزیں کوئی ہو پا رہے ہیں نہ ان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہتا ہے کوئی ایسی واضح پولیسی اور یہ پائیس سیٹ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اسمبلی میں ان کی آواز آپ دیکھ لیں ان کا کتنا معذرت خوانہ رویہ ہوتا ہے جو بلاول نے کہہ دیا بس کہہ دیا وہی صحیح ٹھیک ہے جو شہباز شریعت نے کہہ دیا بس وہی ٹھیک ہے جو مولانا نے کہہ دیا بس وہی ٹھیک ہے جو طاقتور لوگوں نے کہہ دیا اصل میں تو بس وہی ٹھیک ہے تو مطلب عوامی ایشیوز پر وہ بات نہیں کرتے صرف رسمی دکھانے کے لئے تھوڑی بہت پریس کامپنسز کر دیتے ہیں اور آپس میں ان کے اتنے ایک تلافہ شدت اکتیار کر گئے کہ آنے والے وقت میں لگ رہا ہے کہ یہ سارا میڈیا کی زینت بننے جا رہے ہیں یہ ایک تلافہ آپ میری بات ریکارڈ کر کے رکھ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بہت سارے لوگ دائیں بائیں ہونے جا رہے ہیں ایمکی ایم سے اور وہ جیسے ہی ایک بندہ جائے گا اس کے بعد وہ ایک بندے کا ابھی میں فیلال نام نہیں لینا چاہتا اس کے ساتھ بہت سارے لوگ نکل کر جائیں گے اور بہت سارے لوگ آگے پیچھے ہو جائیں گے اور پھر اتنی تیزی سے پہلے لوگ آگے پیچھے ہوئیں گے اور دائیں بائیں گے شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا شاید کس طرح یہ بکھ رہیں گے کہ آپ تصور بھی اس چیز کا نہیں کر سکتے ابھی یہ کسی کے کہنے پر کسی کے کہنے پر اور یہ فیکٹ ہے کسی کے کہنے پر یک جا ہو کر چل رہے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں آپس میں بہت سارے لوگ اس میں سے آپس میں ایک دوسرے کا مو تک نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور ایک دوسرے سے پر سنگین قسم کے الزامات لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاس سادشوں میں ملویس ہیں بہت ساری ایسی ایسی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ظاہرے میں کسی اعترام کی وجہ سے کسی چیزوں کی وجہ سے میں نام اس وقت اس کلوز نہیں کر رہا وہ اگر پر اگر میں ضرور کروں گا کیونکہ یہی وجہ آیاں ہوتی ہیں کہ پھر ہمیں دھنکیاں دی جاتی ہیں ہماری شکایتیں کی جاتی ہیں اور پھر ہمارے لئے اور مسئلے مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں اور فرمائشی پروگرام چلائے جاتے ہیں ہمارے خلاف ہمیں نقصان پہنچانے کے لئے جس وقت میں جتنے سیریس تھریڈز ہمیں اس وقت اسپیشلی مجھے ہیں کہ شاید اس کا اندازہ کوئی کر نہیں سکتا معاملہ ہے آپ اس سارے ایشیوز پر ان ساری چیزوں پر کیا سمجھتے ہیں اور کیا اپنی رائے رکھتے ہیں کمنٹ بکس میں ضرور دیجئے گا اور ضرور بتائیے گا اپنی رائے اپنے جذبات چھپائیے گا نہیں اور ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ کو پتائے کہ لازمی پڑھیں گے اور لازمی دیکھیں گے تو آپ نے رائے ضرور دینی ہے اور لازمی دینی ہے چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تھا تو کانلی سبسکرائب کر کے گنٹی کا بٹن بھی دباتے کیونکہ اس سے ملتی جلتی مزید کچھ خبریں اپ ڈیٹ آپ کو کرنا رہتی ہیں پھل وقت وہ تصدیق کے مرائل میں جیسی ان کی تصدیق ہو جاتی ہے تو آپ سے ضرور شیئر کرنے کی کوشش کروں گا اس وقت مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ